میں آپ سے جو بہت اہم ہے اس وقت فورن فنڈنگ کیس اگر اس کا فیصلہ اب جاہرہ پوزیشن نے اس کو اٹھا لیا ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈیلی بیسز پہ وہ پانچ دسمبر کو شاید چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں رضا صاحب ان کا شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہے سننے میں آ رہا ہے کہ بہت پریشر ہے کہ اس سے پہلے فیصلہ نہ دیں سر کیا ہوگا فیصلہ آئے گا اور اگر فیصلہ حکومت کے خلاف آتا ہے تو کیا ہوگا جی سر دیکھیں احصول طور پر ہم جانتے ہیں جسٹس صدار رضا محمد جو ہیں وہ پاکستان کے انتہائی اپرائٹ جج رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپرم کورٹ پاکستان کے انتہائی سینر جج تھے ہمارے دوست ولید اقبال صاحب تمام ججزوں کا اعترام کرتے ہیں ان کے والد محترم جسٹس جعوید اقبال پاکستان کے انتہائی دلیر جرت مند چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ تھے جنہوں نے جنرل زیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی اسی طرح سے ہم یہ بھی ہم میرے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے بارہوم کے اور ان کی والدہ محترم جو ہے ناصر اقبال وہ میری بہت نیتری سیر ٹائم کام ہے ہمیں ایشیوز پر آئے ہیں سیر ٹائم کام ہے میں یہ کہاں چونگا کہ صدا رضا صاحب جو ہیں وہ اس پر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں تمام پانچ سال سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اب انہیں الیکشن ایکٹ جو ہے دو ہزار سترہ کا جو سیکشن دو سو چار ہے دو سو دس ہے دو سو بارہ ہیں دو سو تیرہ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تمام رپورٹیں ان کے پاس آ چکی ہیں سکوٹری کمیٹی نے تمام رپورٹیں تیار کر لی ہیں اکاؤنٹر جنرل پاکستان سٹیٹ بینک کو پاکستان اڈری جنرل پاکستان کی رپورٹیں چیف الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں اب اس کی روشنی میں انہوں نے پانچ دسمبر سے پہلے پہلے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ ان کی ساکھ کا معاملہ ہے ان کی عزت کا معاملہ ہے وہ اس کو پینڈنگ یا موکر نہیں کریں گے ان کی ریٹائیڈمنٹ ٹھیک ہے پانچ دسمبر کو ہو رہی ہے لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے بادی نظر میں کہ وہ تین یا چار یا دو دسمبر سے پہلے پہلے وہ اس کے بارے میں فیصلہ سنا دیں گے کیا ہوگا سر اگر حکومت کے خلاف فیصلہ آیا تو کیا ہوگا اس کا ضروری جاتی ہے برحال اس میں سب سے بڑی اہم بات ہے جو سیکشن جو دو سو بارہ ہے اس میں یہ لکھا ہے اگر کسی پارٹی ہم کسی کا نام ملیتے ہیں اگر کسی پارٹی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ فارنگ فنڈنگ کے بیس پر وہ کھڑی ہوئی ہے یا اس کو فارنگ فنڈنگ آئی ہے تو اس پارٹی کو وہ کلدم قرار دینے کی الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے وہ سپرم کورٹ میں بھی چیلنگ ہو سکتا ہے فیصلہ لیکن برحال الیکشن کمیشن پاکستان کو وسیع اختیارات دیئے ہیں الیکشن ایکٹ دوزہ سترہ میں جس میں صاف لکھا ہوئے سیکشن دو سو بارہ میں کہ اگر کوئی پارٹی یہ ثابت ہو جائے کہ فارنگ فنڈنگ انہوں سے حاصل کی ہے تو دو سو بارہ کے تحت وہ کلدم قرار دی جا سکتے ہیں کوئی پارٹی بھی ہو اسی طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے خلاف جو پارٹی کہیے وہ بھی سپرم کورٹ پاکستان کی حدیعت کے مطابق ہے کہ تمام پارٹیوں کے ریکارڈ آپ چیک رہے جن جن کے پاس درخواستی آ رہی ہیں تو فرق حبیب صاحب نے درخواست دی ہوئی ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کے علاوہ بھی ان پارٹیوں نے بھی فارنگ فنڈنگ حاصل کی ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی دو سو بارہ کے تحت ہو سکتی ہے لیکن اس میں دیر لگے گی ابھی وہ انیشل سٹیٹ کے اوپر ہے ابھی اس پر زیادہ کام نہیں ہوئا ہے تو یہ برحال ایک اچھا فیصلہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے تمام آڈڈ ہو رہا ہے چیک ہو رہا ہے ان کی منی ٹریل چیک ہو رہی ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں مضبوط بھی ہوں گی اور منی لانڈرنگ کا جو ایک تو ہے وہ بھی اس کا بھی روک تھام ہو جائے گی اور فارنگ فنڈنگ کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ ایک بڑا فیصلہ چیف الیشنک کمیسٹر صدار ازا صاحب سر یہ حکومت ختم ہوگی یہ حکومت ختم ہوگی یہ پارٹی سسپنڈ ہو جائے گی یہ پارٹی ختم ہوگی اس میں جو آرٹیکل دو سو بارہ جو ہیں وہ سب جانتے ہیں نبیل صاحب بھی جانتے ہیں ولید بکبال صاحب بھی اس میں بخاری بھی جانتی ہیں اس میں صاحب لکھا وگر وہ کال ادم قرار دی دی جائے گی تو اس کے تمام میمبر پارلیمنٹیئرین جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے کال ادم ہو جائیں گے دفتہ سیدھ ہو جائیں گے اکاؤنٹ ضبط ہو جائیں گے تو تو صاحب لکھا ہے اس کے حدر اور ان کے خلاف پاکستان کی انٹیگریشن کے خلاف انٹیگریٹی کے خلاف آرٹیکل سترہ کے تحت ان کے خلاف مقدمات بھی درد ہو سکتے ہیں ہائی ٹریزن کا کیس بھی بن سکتا ہے اس لیے اس آرٹیکل کو آپ نظر انداز نہ کریں یہ آرٹیکل جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل سترہ کے سلسل میں ہے اور آرٹیکل سترہ اس کے پیچھے پشت میں کھڑا ہے جس میں پہلے لکھا ہے کہ اگر بڑی بات ہو جائے گی تو وہ ٹریزن کے اوپر آ جاتی ہے